ہم آپ کی صحت کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں ڈائیبیٹیز کی بات کیجئے تو بہت تیزی سے پھیلتی بیماری ہے کیا وجوہات ہوں گی اس کے لیے کیا احتیاط ہونی چاہیے اور اس حوالے سے جو بھی آپ کو ٹیپس چاہیے آج ہماری سیٹ پر آپ کو ملیں گے اگر آپ لائیو کالز کے ذریعے ہمارے شو کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر آپ کی ٹی وی سکرینز پر آپ کال کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر آتف منی جو کی انڈرکنالوجسٹ ہے ان کو وکم کریں گے وکم کریں گے ڈاکٹر آتف ہم سکتے ہیں ڈاکٹر آتف سب سے پہلے ہم ڈائیبیٹیز کی بات کریں بسیکلی یہ ہے کیا اور اس کی ٹائپس کو اگر ہم ڈسکرائب کریں تو دیکھیں جی ڈائیبیٹیز کی بسیکلی دو ٹائپس ہے ٹائپ 1 ہے اور ٹائپ 2 ہے جس کو میڈیکل اسطلاح میں ٹرمز کرتے ہیں جنر پبلک کے لیے ٹائپ 1 وہ ڈائیبیٹیز ہے جس میں انسلین جو کی ہورمون ہے آپ کے جسم میں شگر کے استعمال کے لیے جس کا ہونا لازمی ہے وہ بننا انسلین بننا بند ہو جاتی ہے اور انسلین بننا بند ہونا سے شگر کی سطح بڑھنی شروع ہو جاتی ہے ہنس اس پیشنٹ کو انسلین کا بدلہ ہے انسلین سے ہی دیا جاتا ہے اس کا ٹریٹمنٹ وہاں ٹریٹمنٹ انسلین ہے یہ وہ ٹائپ آف ڈائیبیٹیز ہے جو کہ بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے جو مین بلک آف ڈائیبیٹیز ہے جو کہ آج کل ہمارے ہاں بہت زیادہ بڑی ہے بلکہ پوری دنیا بہت زیادہ بڑی ہے وہ ہے ٹائپ 2 ڈائیبیٹیز ٹائپ 2 ڈائیبیٹیز میں جو ٹائپ ڈائیبیٹیز کا پیشنٹ ہوتا ہے انسلین تو بن رہی ہوتی ہے بہت اس کی جو بڈی ہے وہ اسے انسلین کو صحیح طرح استعمال نہیں کر پاتی اور اس کی آگے سے کئی وجوہات ہیں جیسے موٹاپا ہے اگر آپ کی فیملی میں ڈائیبیٹیز ہے اور بہت سی وجوہات مثلا ورزدش اور ایکسرسائز کرنا ہونا جو مین بلک آف ڈائیبیٹیز ہے جو ہماری سوسائیٹی میں آم ہے وہ ٹائپ 2 ڈائیبیٹیز ہے ٹھیک ہو گیا اچھا ڈائیبیٹیز کے بات کریں کچھ لوگوں کو اس کے حوالے سے سیمٹمز کا آئیڈیا نہیں ہوتا یا کچھ لوگوں کو ڈائیبیٹیز ہو جاتی ہے تو وہ اس چیز کا نیلائز نہیں کر پاتے کہ انھیں ڈائیبیٹیز ہے یا کوئی اور پرابلم ہے ان کے لئے کیا بتائیں گے دیکھیں سیمٹمز ڈائیبیٹیز کے کچھ بڑے ٹیپیکل ہیں لیکن وہ کیونکہ وہ سیمٹمز کچھ اور کنڈیشنز میں بھی آ سکتے ہیں اس لئے کئی دفعہ لوگ ان کو اگنور کر دیتے ہیں مثلا جو ٹیپیکل ڈائیبیٹیز کے سیمٹمز یہ علامات ہیں اس میں ہیں کہ پیاس پہلے سے زیادہ لگنا پشاب بار بار آنا بغیر چاہتے ہوئے یا بغیر کوشش کے وزن کم ہونا یا بار بار انفیکشنز ہو جانا کبھی خاص طور پر سکن کی انفیکشنز یا آنکھوں کا نظر کا دھنلاپن یہ وہ سیمٹمز ہیں جو کہ ہم اپنی ڈے ٹو ڈے روٹین میں کبھی کبھار آ جاتے ہیں اور ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں اگر اس طرح کی علامات ہیں تو شوگر ٹیسٹ کرانے چاہیے دوسرا سائنس اور ریسرچ اور پریکٹس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اکثر لوگوں کو علامات بہت دیر سے آنا شروع ہوتی ہیں تب تک کوئی نہ کوئی شوگر کی اپنی اگر آپ صحت خیال رکھنا چاہتے ہیں تو 40 یا 40 سال کی ایج کے بعد ہر سخس کو اپنی شوگر روٹین میں ایک دفعہ ضرور چیک کروالیں چاہیے تاکہ اس سے پہلے کہ کوئی علامات آئیں یا اس سے پہلے کے علامات نہ آئیں اور شوگر اگلی کافی پہنچے اس کا جلدی ڈیاغنوسس ہو جائے جلدی ڈیاغنوسس ہوگا جلدی ڈیاغنس ہوگا وجوہات کیا ہیں جس کی وجہ سے اپنی زیادہ شوگر ہو رہی ہے دیکھیں مین وجوہات جو کہ پچھلے کچھ سالوں میں چینج ہوئی ہیں اور وجوہات ہم سب کے سامنے ہمارے اپنے لائف سٹائلز میں اگر ہم جان کے دیکھیں تو مین وجوہات is junk food unhealthy lifestyle in terms of eating جو ہماری خوراک کی آدات ہے دوسرہ ہے کہ science بھی بتاتی ہے اور experience بھی بتاتی ہے ہم نے in total جو ہمارے portion size ہم کھاتے بھی زیادہ ہیں as compared to what we used to eat years ago غلط بھی کھاتے ہیں اور زیادہ بھی کھاتے ہیں اور دوسرہ main وجہ جو کہ جس کو جس کو یعنی کی address کیا جاتا ہے وہ ہے lack of exercise ہمارے lifestyles وہ بہت sedentary ہو چکے ہیں ہم بہت آران پسند ہو چکے ہیں ہم بھی اور ہماری اگلی جنریشن اور ہماری جنریشن میں تو چلنے ڈیابیٹیس بڑی رہا ہے اس سے زیادہ تیزی سے ہماری اگلی جنریشن میں ڈیابیٹیس ٹائپ 2 ڈیابیٹیس کیونکہ ڈیابیٹیس بڑی کم ہیں اور فاس فود جو ہم کھا رہے ہیں ہمارے بچے آپ دیکھیں موٹاپا بچوں میں بہت زیادہ بڑی اور اس موٹاپے کی وجہ سے ٹائپ 2 ڈیابیٹیس بچوں میں بہت زیادہ بڑی جو کہ انتہائی علام ہیں بچوں کے اسپیشلی جو یونگ جنریشن جن میں پہلے دور میں سوچتے بھی نہیں تھی کہ انہیں ڈیابیٹیس ہو سکتی ان میں بہت زیادہ دیکھیں کچھ سال پہلے تک ہم کبھی بھی تیس سال سے چھوٹا کوئی پیشنٹ دیکھتے نہیں تھے ٹائپ 2 ڈیابیٹیس اور اب تو ہمارے پاس ڈیابیٹیس کے ساتھ ہمارے پاس ڈیابیٹیس کے ساتھ آرے ہیں اس لئے کہ ان کو علامات نہیں آنا اس لئے کہ وہ وزن بہت زیادہ ہے کوئی اور پرابلم ہوا اور ہم ساتھ ان کا ازا سپیشلی شوگر بھی چیک کر آتے ہیں اور یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ وہ پرابلم وزن کی وجہ سے جس کے ساتھ وہاں ہاں وہ تو چال ہی رہے ہیں وہ بہت علامنگ ہے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے اسلام علیکم میں ٹھیک ہوں مجھے ارشو صاحب کیا کہنا چاہیں گے ڈاڑ صاحب اسلام علیکم ڈاڑ صاحب ایسا ہے کہ مجھے آج سے چار یا پانچ سال پہلے اچانک میں شریف میڈیکل کیا میں نے شوگر چیک کروائی تو میں ڈائیبیٹک تھا حالانکہ مجھے آئیڈیا نہیں تھا پہلے سے اس کا نا اور میرا ہارتا ریٹ ہو چکا ہے ٹوٹل کریکشن کا ٹھیک ہے صاحب وہ نائنٹی سکس میں ہوا تھا اس کے بعد میں میں نے پہلے گلوکو پہ چرو کی کوئی فرق نہیں پڑا شورا بڑھتی گئی بڑھتی گئی نہ ہی تو مجھے یودن میں کوئی پرابلم آئی نہ ہی میرا ڈاڑ کم ہوا اب سار میں نے انسولین شروع کرلی پچھلے کوئی دو سال سے 30-70 میکچرد اس کے بعد اب اب میں نے ریپورٹ کروائی ہیں میری چاہت سو فونے چاہت سو فاستنگ آتی ہے اور رینڈم جو ہے وہ نا ہائی لکھا آجاتا ہے مچین پہ جارتے میں نے رکھی گلوکو میٹر تو اب میں نے اپنی وہ کروائی ہیں تو وہ نا ٹین پوائنٹ فور آئی ہیں ٹھیک ٹھیک اب میں نے تنگ آ کے ساتھ میں نے ایک باہت سے میڈیسن میں ہوایا ہے میٹر اور مینہ کچھ ایسرا اس کا نام ہے میٹر فور مینہ ٹھیک ہے ایٹھ ٹھپٹی کی وہ لے رہا ہوں اور مجھے ڈاکٹر نے بڑا کچھ ایڈوائیز کیا لیکن میں بہت سیمپل توڑ کا کر رہا ہوں صبح نیرنے پیٹ نیم زرم پانی پیتتا ہوں پر ایک گلاک نا یہ گندم اور جون ارشد صاحب آپ اپنا پلیس کانی سوال بتائیں آپ کیا پوچھنا چاہا رہے ہیں میٹر میری شوغل میں کانٹرول نہیں ہو رہی کانٹرول نہیں ہو رہی کانٹرول نہیں ہو رہی آپ میڈکیشن بھی لے رہے ہیں انسلین بھی لے رہے ہیں اور آپ نے ٹھیک ہو گیا مجھے 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 ارشد صاحب آپ کی call drop ہو گی ہاں جی رکھ صاحب کیا کہیں دیکھیں یہ بڑا common سناریو ہاں کہ میں انسلین بھی لے رہا ہوں اور گولی بکھا رہا ہوں اور شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ جساں caller نے call کی ایک تو ان کو واپس اپنے lifestyle میں دوبارہ جھنکنا ہے بلکل کہ کہاں کہاں کس چیز کی گنجائش ہے کیا یہ walk exercise کر رہے ہیں walk exercise تو ان کے لئے دوائی جتنی امپورٹن ہے کیونکہ یہ ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں بلکل ان کو واپس اپنے lifestyle میں سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ کیا چیز ہے جو امپروو ہو سکتی ہے ان کی ڈائیٹ میں ان کی walk میں ان کی exercise میں پھر ان کو یہ دیکھنا ہے کہ ان کا وزن کتنا ہے اگر یہ overweight ہے he needs to lose weight یہ وہ چیزیں ہیں جو دوائیوں اور insulin کے علاوہ ان کو بہت زیادہ ہل کریں گے میں نے کچھ سوائی مجھے یہ ان کا نہیں آئی گیا بہت سارے لوگ دوائی بات پریجی بہت ساری کر لیتے اس کے پاس سمجھتے کہ ہم نے insulin ہے دوائی کھالی تو بیلنس ہو گیا یہ بہت بڑی میتھ ہے کیونکہ میں insulin لگا رہا ہوں تو میں سب کچھ کچھ کھا پی سکتا ہوں ٹھیک ہے آپ as a diabetes patient سب کچھ 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 سکتے ہیں ریسرچ آپ کو کسی چیز سے کوئی مکمل چیز منہ نہیں کرتی بات حساب کتاب اور اعتدال بھی کوئی چیز ہوتی اور دوسرے کے walk exercise سے جو آپ نے کھایا پیا اس کو آپ burn out بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد medical site پہ آئیں تو کچھ یہ بھی concept ہے کہ صرف insulin لگاؤں گا اور sugar ٹھیک ہو جائے گی جب insulin پہ آپ ایک دفعہ آگئے ہیں تو ہو سکتے آپ کی باقی tablets جو sugar کی ہیں اس میں بھی تھوڑا ردو بدل کی گنجائش ہو اور دوائی کوئی بھی باہر سے مانگوانے کی ضرورت نہیں الحمدللہ all medicines are available in Pakistan number two insulin صرف لگانے سے control نہیں ہوتی maybe بہت ساری insulins available ہیں جو کہ ہم individually adjust کرتے ہیں کونسپیشن کو کونسی اور یہ بھی ایک problem ہے کہ لوگ سالوں سال ایک ہی medication پہ رہتے ہیں حالانکہ diabetes میں آپ کو on and off اپنے physician کے پاس پاس جانا ہوتا ہے بالکل on and off جانا ہے کیونکہ diabetes progress کرتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ تو آپ کو اس progression کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا treatment کو بھی موڈیفائی کرنا ہے ہو سکتا ہے insulin کی ڈوز ری اڈجسٹ ہونے والی ہو کیونکہ insulin کی ڈوز اپر ڈوز نہیں ہوتی وہ ڈوز وہ ہوتی ہے جو اس پیشنٹ کی بھی کچھ ہمارے ہاں پیشنٹس کتراتے بھی ہیں حالانکہ ہم ریکمند کرتے ہیں بڑھائیں ڈوز کچھ تھوڑا سا ملٹیپل فیکٹرز ہیں کوئی ایک فیکٹرز نہیں ٹھیک ہے آسرک صاحب ابھی ہم ڈیابیٹیز کی چونکہ بات کرتے ہیں تو جنیٹک بھی ہی بہت چار لوگوں جینز میں بھی ہوتا ہے لیکن ہم اس چیز کو پہ نکلیک کر جاتے ہیں ہم عبیس بھی ہیں سارے مسائل اور یہ ڈیابیٹیز دیگر آرگنز پہ بھی امپیکٹ ڈالتی ہے اس حوالے سے جنیٹک فیکٹر تو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے پروون ہے ریسرچ ہے جنیٹک فیکٹر وہ ہے جس کو ہم چینج نہیں کر سکتے ہماری جو جینز ہمیں مل ہی ہیں وہ ہی رہنی ہے یہ ضرور ہے کہ ریسرچ یہ ضرورت ہوتی ہے اگر آپ کا رسک فیکٹر ہے مثلا آپ کے والد والدہ فیملی میں شگر چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو شگر ہونے کا چانس زیادہ ہے تو احتیاط اس کا مطلب ہے اگر آپ کی فیملی میں ہے تو آپ کو تو اور کیرفل ہونا چاہیے اپنے لائف سٹائل کے ساتھ تاکہ آپ کو نہ ہو اور ہمیں ریسرچ سے بھی پتا ہے کہ اگر آپ کا رسک زیادہ ہے ہونے کا تو اپنی اچھی لائف سٹائل سے آپ اس ڈائیبیٹیز کو ہونے سے بچا سکتے ہیں سال ہا سال تک یا اگر ہونی ہی ہے تو آپ اس کو بہت سالوں تک ڈیلے کر سکتے ہیں جہاں تک آپ نے کمپلیکیشنز کا ذکر کیا جسم کا کوئی حصہ یا اورگر ایسا نہیں ہے جس کو ڈائیبیٹیز ایفیکٹ نہیں کر سکتی آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، گردے، دل، برین، سکن everything can get affected لیکن اس پہ پیچیدیاں تب ہی آتی ہیں اگر شوگر کنٹرول نہ ہو اور سال ہا سال کنٹرول نہ ہو حضرت اکس اب ابھی ہم جن پہ اورگنز کی بات کریں سب سے زیادہ کڈنیز پہ بھی ایفیکٹ آتا ہے بہت سارے لوگ اگر شوگر کنٹرول نہیں ہے تو ان کو یہ realize نہیں ہو جائے کہ ان کے باقی organs یا complications ان کی body میں ہو رہی ہیں اس کے لئے بھی کچھ symptoms ہوں گے definitely دیکھیں ایک تو یہ کہ جب کوئی کسی organ میں کوئی complication ہو جائے تو اس کے symptoms آنا بڑی ہی late stage پہ شروع ہوتے ہیں تب تک damage بہت زیادہ ہو گیا ہوتا ہے سو ایک تو یہ چیز اس پہ بھی بات کر لیں اسی لئے ہم as a specialist ہم ڈائیبیٹی سپیشن ان کو ضرور کہتے ہیں کہ sugar is just one thing آپ نے sugar control اور اس پہ تو نظر رکھنی ہے ہم ہر سال میں ایک دفعہ یا سال میں دو دفعہ ان کے باقی blood test کو repeat کرتے ہیں kidney کے blood test کے اگر کوئی adverse effect کوئی پیچیدگی شروع ہو رہی ہے تو اس کو شروع میں پکڑ لیا جائے اور اگر پکڑ لیں گے آپ شروع میں تو اس کو slow down کر سکتے ہیں بہت ہی early پکڑ لیں آپ اس کو reverse کر سکتے ہیں سو صرف sugar control ضروری نہیں ہے گردوں کا test گردوں کا اور urine کا ایک دو special test ہوتے ہیں جو ہم ڈائیبیٹیز والوں کے سال میں ایک یا دو دفعہ ضرور کر رہتے ہیں ان کی monitoring بھی ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے جب ایک دفعہ ہو جائے خدانہ خاصتہ kidney problems جو علامات آ سکتی ہیں اس میں blood pressure بہت زیادہ ہو سکتا ہے جو کیچھا بلا اگر control جا رہا تھا اس کا control مشکل ہو سکتا ہے جسم پہ سوزش بہت زیادہ ہو سکتا ہے خاص طور پہ چہرے پہ پاؤں پہ سویلنگ ہو سکتا ہے تھکاوٹ ہو سکتا ہے فٹیگ ہو سکتا ہے خون کی کمی ہو سکتا ہے یہ وہ علامات ہیں جو آپ کو توجہ دلاری ہوتے ہیں کہ کچھ خراب ہے اپنے سپیشلس کے پاس جائیں یا اپنے ٹیسٹ کروائیں ٹھیک ہو گیا ہمارے صرف کالر ہنجی عبدالکمر اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم اسلام علیکم کیا آپ سے چاہیں گے عنہ ڈیسٹ کروائے کرяет سے مجھے چاہیں گے چوڑ Swift اس کے پاس کارے پیلے چروяют آئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا بلادیں بھی کافی ہو گئی ہے دوائی دے رہا ہوں لیکن میں کپرات بھی ہوتی ہے جسم پھول جاتا ہے اور تھکن بہت زیادہ محسوس کرتا ہوں اس کے ساتھ بلڈ پریشور بھی ہے آپ کو جی جی ٹھیک ہو گیا ایک تو یہ کہ اگن زہر آپ کی شگر تھوڑی سی ابھی بھی ہائے جا رہی ہے اس کو گریجولی نیچے لے کے آنے اس سے آپ کی کمزوری اور آپ کی چلانمات ہیں وہ انشاءاللہ کافی بہتر ہوں گی اور دوسری سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ باقی چیزوں کو بھی دیکھنا ہے کہ کہیں شگر تو چلے ہے اور تھوڑی ہائے اس کو تو کنٹرول کرنا ہے تو آپ کو اپنے مواللز یا سپیشلیس کے پاس جانے کی ضرورت ہے آپ نے تیسٹ کروانے کی ضرورت ہے کہ چلے شگر کو تو آپ دیکھی رہے ہیں اس کو تو ہم کری رہے ہیں کہیں کوئی اور پرابلم تو نہیں ہے کہیں شگر کی وجہ سے کوئی اور پچیدگی تو نہیں ہو چکی جس کی وجہ سے آپ کی کمزوری اور زیادہ بڑھ رہی ہے آپ کے گردوں کا ٹیسٹ ضروری ہے آپ کے جگر کا ٹیسٹ ضروری ہے آپ کے کولیسٹرول کا ٹیسٹ ضروری ہے آپ کے بلڈ پیشر کا ٹیسٹ ضروری ہے تو شگر is just one thing ہو سکتے ہیں اور کچھ چیزیں چل رہی ہوں جن کو ساتھ ساتھ مانیج کرنا ضروری ہے اور یہ سب چیزیں مانیج ہوں گی کنٹرول ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کی علامات بہت بہتر ہوں گی بہتر ہو جنگی دیکھیں ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کسی ایکسٹریم پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے ایک درمیانی راستہ بھی ہوتا ہے it's just about that balance چینی چھوڑ دینا is one extreme اگر آپ کو شگر نہیں ہے تو چینی چھوڑ دینا is just one thing آپ چینی کو کم بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ دیکھیں کہ اور کیا کیا کم ہو سکتا ہے کیا آپ کے وہ ڈیزرٹ مٹھائیاں چلے بیاں کم ہو سکتی ہیں کیا آپ کے چاولوں کی قوانٹیٹی کم ہو سکتی ہے بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا آپ اپنے جو ہے جو آپ کی فرائد چیزیں وہ آپ تھوڑا cut down کر سکتے ہیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے just cut down اعتدال اور کیا آپ اپنی باڈی کے ہندن کو تھوڑا سا use کر سکتے ہیں in the form of exercise تھوڑا سا ہندن کو جلانا شروع کریں ایک بیلنس رکھیں so بیلنس رکھنے سے آپ انشاءاللہ بچ رہیں گے سکتے ہیں نور علی السلام علیکم کیا کہنا چاہیں گے بیٹا یہ ہے کہ میں اپنی شگر تیسٹ کرنے کے لیے جاتا ہوں تو مجھے شگر آپ کو شگر نہیں ہے ٹھیک ہے اور مجھے تکلیف ہوتی ہے سوشتی بھی ہوتی ہے اور مطلب تھکاوٹ بھی ہوتی ہے میں ایرگیشن میں زیادہ گاؤں مجھے تھکاوٹ زیادہ ہوتی ہے یہ دادشتراب سے پوچھنا ہے کہ یہ علامات شگر کے ہیں اور شگر میں چیسٹ کرتے ہیں تو شگر نہیں ہوتی ہے اچھا نور علی صاحب میں آپ کی ایز پوچھنا چاہوں کی اور یہ جاننا چاہوں کی کہ آپ کی فاملی میں کسی کو شگر ہے آلریڈی میری فاملی میں شگر نہیں ہے میری عمر ہے 33 سال 33 سال ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا اچھا اور ریلیونٹ سوال ہے کیونکہ شگر ہے یا نہیں ہے بہت کی کوششن ہے جو کہ ہماری پاپلیشن میں وہ شگر ٹیسٹ والا میٹر ہوتا ہے جو کہ ہر دوسرے گھر میں موجود ہے کیونکہ ہر دوسرے گھر میں کوئی پیشنٹ شگر کا موجود ہے سو لوگ اس پر اپنی جس کو نہیں بیا وہ اس پر اپنی چک کر لیتے ہیں شگر اور اس پر ہائے آجائے تو اس کو کہا دیا جاتا ہے کہ آپ کو شگر ہے سو ایک چیز تو یہ کہ یہ میٹر والا جو ٹیسٹ ہے یہ شگر کی تشخیص کے لیے نہیں بنایا یہ ان لوگوں کے لیے بنایا ہے ان لوگوں کے لیے ٹیسٹ ہے جن کو شگر ہو چکی ہے کنفرمڈ ہے اور وہ اپنے ٹریٹمنٹ پر ہیں اور اس کو وہ منٹر کر رہے ہیں سو اگر یہ صاحب چاہتے ہیں اور اور Legend کیدئے ہیں کہ ان کو پتہ لگے کہ ان کو شگر ہے Bacon کیا خون کی کمی تو نہیں ہے کیا کوئی گھردوں میں پرابلم تو نہیں ہے چکر میں پرابلم تو نہیں ہے کہ ایج بھی ان کی 63 years ہے تو کیا ان کو بلڈ پرشر تو نہیں ہے بہت ساری کنڈیشن ہیں جس میں علامات اسی طرح کی ملی جولی علامات شگر والی آ سکتی ہیں شگر is just one of the many things ٹھیک ہو گیا کالر بھی ہمارے ساتھ شاہد جی شاہد صاحب بولیے گا جی کہ ڈائیبیٹیز کے لیے آج سنا ہے کہ جو ہائی فیٹ لو کارب نوہ شگر ہے جس کو کیٹو ڈائیٹ بھی کہتے ہیں بڑی ایفیکٹیو ہے اس کے بارے میں روکس سب کیا فرماتے ہیں is it advisable کیٹو ڈائیٹ کے حوارے سے جانے شاہ رہا ہوں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہی بھی ڈائیٹ سب کاللن شاہی دری صاحب جی روکس سب کیٹو ڈائیٹ ایس کاری ریلیمنٹ question ایک تو یہ کہ کیونکہ سائیں اور ریش کرچارج بہتا ہے کہ weight loss شکر کنٹول میں بہت زیادہ help کرتا ہے ویٹ لاش کے لیے کئی ڈائیٹس ہیں جو اس وقت دنیا میں سمال ہونے ہیں کیٹو ڈائیٹ اس جس one of the many کیٹو ڈائیٹ اس اکے انڈ سیف اگر وہ پروپر طریقے سے کی جائے اور جہاں سے آپ کیٹو ڈائیٹ کا جو بھی اس کا وہ آپ پلان لے رہے ہیں اگر اس کو صحیح طرح سائنٹیفکلی فالو کیا جا رہے ہیں جیسے دنیا میں فالو کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر موسکی لوگ اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں لیکن اس میں کیونکہ as a patient جس کو لوس weight lose کرنا ہے وہ ہمیشہ ایک quick fix ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ بس جلدی جلدی اب اس جلدی جلدی میں that's fine keto ڈائیٹ یا کوئی اور ڈائیٹ جس کے لیے ہمیں weight loss چاہیے چاہے وہ keto ڈائیٹ سے آئے چاہے وہ intermittent fasting ڈائیٹ ہے اور یہ ڈائیٹ کئی ڈائیٹس آئیٹ ہے ہمیں weight loss چاہیے as long as جو بھی regime آپ فالو کر رہے ہیں وہ proper scientific طریقے سے فالو کروا ہی جا رہی ہے اور کی جا رہی ہے that's absolutely okay and safe keto ڈائیٹ کو اگر صحیح طریقے سے فالو کیا جائے اور جن کے پاس آپ جا رہے ہیں وہ آپ کو فالو کروا رہے ہیں اگر وہ اس طرح سے فالو کروا رہے ہیں that's absolutely safe ٹھیک ہو گیا آج کے topic کے حوالے سے کوئی میسیج آپ دیکھنے والوں کو دینا چاہیں جو ڈائیٹک پیشنٹ ہیں کس طرح کی احتیاط پرویشن کچھ کی میسیجز تو یہ ہیں ایک تو یہ کہ پلیز اپنی شگر کا اور اپنا خیال رکھیں چیکنگ جاری رکھیں دوسرے ہے جو آپ کا لائف سٹائل ہے لائف سٹائل یعنی آپ کی خوراک آپ کا پرہز اور آپ کی وک آپ کا عادے سے عادہ علاج اس ہی میں چھپا ہوا ہے واقی 30-40% آپ کی دوائیں ہیں اپنے لائف سٹائل پر ضرور وقتاً فوقتاً اس میں جھانکتے رہیں کہ کہاں کیا گنجائش ہے اس کو بہتر کرنے کی وہ صرف آپ کی شگر کو اور آپ کے ویٹ کو ہیلپ نہیں کرے گا آپ کے بلڈ پیشنٹ کو بھی ہیلپ کرے گا آپ کے کولیسٹرول کو بھی ہیلپ کرے گا آپ کی ذہنی اور جسمانی ہیلتھ کو بھی ہیلپ کرے گا نمبر ٹو یہ کہ اگر آپ کو ڈائیبیٹیز ہے آپ اپنی اس پر نظر ضرور رکھیں اور وقتاً فوقتاً جب بھی آپ کا سپیشلس آپ کو بلائے اپنے چیک اپس ضرور کرائیں تاکہ صرف آپ کا سپیشلس آپ کے صرف شگر چیک نہیں کروائے گا اس نے باقی چیزوں پہ بھی نظر لکھنے ہوگی اس نے آپ کے آنکھوں پہ بھی نظر لکھنے ہوگی اس نے آپ کے پیروں پہ آپ کے گردوں پہ باقی فلٹ پیشر پہ کولیسٹرول پہ سب چیزوں پہ نظر لکھنے ہوگی شگر ان میں سے صرف ایک چیز ہے سو ہنس آئی وڈ سے کہ پلیز اپنا خیال لکھیں اپنی شگر پہ نظر رکھیں اپنا لائف سٹائل ہیلڈی رکھیں اور اپنے سپیشلس کے ساتھ جب جب وہ بلائے اس کے سال میں ایک یا دو دفعہ جتنی بھی دفعہ وہ چیک اپس رکھیں تاکہ وہ شگر پہ تو نظر رکھیں آپ کی باقی چیزوں پہ بھی نظر رکھی جائے تاکہ کوئی پیچیدگی ہونا اور اگر ہونا شروع ہو رہی ہے تو اس کو جلدی پکڑ کے اس کا علاج کیا جائے دیابیٹیز کے حوال سے زناب آج ہم نے پروپر ایک ڈیٹیل ڈسکاشن کی ہے تاکہ جو لوگ پیشنٹس ہیں ڈیابیٹیز کے یا خدا ناکہ سے جن کی فیاملی میں اشیو ہے تو پروینشن is better than cure بہتر ہے کہ احتیاط کر لی جائے ابھی ہم بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہمیں اور بھی مہمان جوئن کریں گے آپ دیکھتے رہیے موسیقی